ایک تصویر کے دو رخ ہیں جہاں جانتا ہے تم اسے اردو کہو یا کہ محبت کہلو آئیے اس کی حفاظت کریں ہم سب مل کر کہ زباں ہی نہیں پہچان ہے اپنی اردو خواتین و حضرات محبان اردو شمالی امریکہ آپ کا اس محفل میں تہے دل سے استقبال کرتے ہیں محبان اردو شمالی امریکہ اور کلچرل سوسائٹی کے اشتراک سے یہ مشاعرہ عید ملن مشاعرہ جو منعقد کیا گیا ہے یہ اپنا آخری حصہ اب پیش کر رہے ہیں ہیں ہم یہاں پر اور اب جس شاعر کو مدو کر رہے ہیں ان کی شاعری میں نہایت جرت اور دردمندی سے حالات حاضرہ کا بیان ملتا ہے ان کی شاعری انسانیت کی شاعری ہے کسی بھی ظلم کسی بھی استحصال کے خلاف اٹھنے والی پہلی آواز انہی کی ہوتی ہے اور وہ آواز شیروں میں ایسے ڈھلتی ہے کہ آپ لوگوں کے دل میں اتر جاتی ہے آپ کے شیر تو شیر آپ کے ترنم کو بھی کوپی کیا جاتا ہے اور لوگ سوچتے ہیں کہ اس طرح پڑھ کر شاید وہ شہرت شاید وہ مقبولیت ان کے حصے میں بھی آ جائے لیکن یہ انہی کا خاصہ ہے ایک ایسے شاید جو عدبی منظر نامے میں اپنا ایک بالکل الگ رنگ اور الگ پہچان رکھتے ہیں آپ کی بارہ سے زائد کتابیں اردو اور ہندی میں منظر عام پر آ چکی ہیں اور ان میں سے کچھ کتابیں آج یہاں بھی موجود ہیں اور اگر آپ لوگ وہ کتابیں خریدیں گے تو شاعر کے دستخت کے ساتھ وہ یادگار ہو سکتی ہیں تو وہ کتابیں لوگ بہت شوق سے پڑھتے ہیں اور خریدتے ہیں اور ہمارے اس شاعر کو دنیا بھر میں بہت پسند کیا جاتا ہے سترہ سال کی عمر میں انہوں نے پہلا مشاعرہ پڑھ لیا تھا جب سترہ سال میں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ شعر کیا ہوتا ہے تو انہوں نے مشاعرہ بھی پڑھ لیا تھا اور تب سے اب تک انہوں نے پھر مڑ کر نہیں دیکھا اور مسلسل کامیابی و کامرانی کے سفر میں آگے ہی آگے ہیں ہمارے پڑھ سی ملک انڈیا کا نہایت نمائندہ نام منظر بھوپالی صاحب کو آپ سب کی بھرپور تعلیوں میں مدھو کر رہے ہیں سماعت کیجئے منظر بھوپالی صاحب حضرات یہ خوبصورت مشاعرہ میں سمجھتا ہوں کہ جشن عید آج ہم سب لوگ محبان اردو نارتر امریکہ کے ذرہ تمام منا رہے ہیں جس کی صدارت عالی مرتبت جنان عمجد اسلام عمجد صاحب کر رہے ہیں ہمارے لئے فخر کی بات ہے کہ ہم آج ان کے پہلوں میں بیٹھے ہیں جن کو کبھی جن کو دیکھنے کے لئے ہماری آنکھیں ترستی تھی تک یہ مشاعرے تو پوری دنیا میں ہوتے ہیں پیتالی چھالیس سال سے میں بھی کئی مشاعروں میں شرکت کرتا ہوں مگر اتنا خوبصورت مشاعرہ چاہے وہ امریکہ کے نوجرسی میں ہو یا ہندوستان کے گلبرگاہ میں ہو جہاں بھی جاتے ہیں انہوں نے خواجہ تمکین خطیب صاحب نے ایسی چھاپ چھوڑی ہے کہ پیشلے دنوں میں انوار العلوم کے مشاعرے میں ہدر آباد میں شرکت کرنے گیا تو گلبرگاہ اور ہدر آباد کے لوگ ایک ہی بات کر رہے تھے کہ منظروائی گلبرگاہ میں مشاعرہ کب ہوگا یعنی حیدر آباد میں جہاں پندرہ سے بیس ہزار لوگ تھے وہ گلبرگاہ کے مشاعرے کو یاد کر رہے تھے ہمیں فخر ہے کہ خواجہ تمکین جیسی شخصیت اردو آلوں کے نصیب میں آئی بہت بڑی بات ہے کہ یہ اردو کے لیے امریکہ میں بھی اور اس سے زیادہ کہیں اردو والوں کے لیے غریب بچوں کے لیے اسکول کے ذریعے ان کے وظیفے ان کی تعلیم کا انتظام یہاں سے بیٹھ کے کرتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ ایک بار ان کے لیے آپ دوسری اگزارش ہے کہ ابھی ہماری بہنہ برین نے کہا کہ جشنے اردو اور مہبانے اردو ایک ایسا کارنامہ ہے ہم جنباہیاں موجود ہیں کہ جو پچھلی صدی میں ہوا ہی نہیں اتنی بڑی بڑی شخصیتوں کو انہوں نے پلیٹ فارم پلا کر ہمارے بیچ پیش کر دیا کہ اس میں سے بیشتر تو اب ہمارے بیچ ہے نہیں میں نے بار بار گزارش کی ہے خطیب صاحب سے کہ اس کو کتابی شکل دینے ایک خوبصورت دستاویز بن جائے گا کہ یادگار کے طور پہ کہ جب کرونا کا ذکر ہوگا تو جشنے اردو اور مہبانے اردو کا وہ پہلو بھی ہمارے ساتھ گا تو میں گزارش کرتا ہوں ایک بار پھر کہ کوشش کریں کہ ہندوستان اور پاکستان میں دونوں جگہیں کتابیں چھپیں میں یقین سے کہتا ہوں کہ صدی کا سب سے بڑا کا نامہ اردو کا وہی ہوگا میں چند شیر پیش کر رہا ہوں عالی مرتبت حمجد اسلام حمجد صاحب سے اجازت کے ساتھ کوشش کروں گا کہ آج ایک کیونکہ محبتوں کا مشارہ ہے اور سب سے زیادہ محبت کی ضرورت ہندوستان کو ہے تو آپ سے بھیک مانگ کر لے کے جاؤں گا کہ ہندوستان والے کو بتاؤں گا کہ محبت اس کا نام ہے ایک گیت پیش کروں گا میں آپ کے خدمت میں آج پہلی بار غزل کے دو تین شہر پیش کروں گا کوئی بھی رت ہو سفر کو نکلنا پڑتا ہے شکم کے واسطے کانٹوں پہ چلنا پڑتا ہے یہ زندگی کی حقیقت نصیب ہے سب کا کہ شام ہوتے ہی سورج کو ڈھلنا پڑتا ہے زرا سا وقت گزر جائے نفرتوں میں اگر تو اچھے اچھوں کو پھر ہاتھ ملنا پڑتا ہے تو اچھے اچھوں کو پھر ہاتھ ملنا پڑتا ہے بلندیوں پہ پہنچنے کو سہل مت سمجھو بلندیوں پہ پہنچنے کو سہل مت سمجھو بلندیوں پہ پہنچ کر سنبھلنا پڑتا ہے بلندیوں پہ پہنچنے کو سنبھلنا پڑتا ہے بلندیوں پہ پہنچنے کو سنبھلنا پڑتا ہے حضات ایک چند شیئر میں آپ کی خدمت میں پہلی بار پیش کروں گا یہ غزل اس سے پہلے میں نے کہیں نہیں پڑھی ہے تو یہ تھوڑی سی الگ سی غزل ہو گئی ہے تو سوچتا ہوں کہ خطیب بھائی کے خدمت میں ہی پہلی بار پیش کروں زندگی بے عطفہ سق ہے تو انکار ہے ہم زندگی بے عطفہ سق ہے تو انکار ہے ہم موت آتی ہے تو آ جائے کے تیار ہے ہم موت آتی ہے تو آ جائے کے تیار ہے ہم ہم سے شرم آتا ہے آئین مقابل آ کر بے وفا ہے نا منافق ناداکار ہے ہم بے وفا ہے نا منافق ناداکار ہے ہم ہار جاؤں گے محبت سے ہماری ایک دن ہار جاؤں گے محبت سے ہماری ایک دن تم کہاں تک یہ پکار ہوگے کے غدار ہیں ہم تم کہاں تک یہ پکار ہوگے کے غدار ہیں ہم آپ جو کچھ تھے وہی ہم نے بنائی تصویر آپ جو کچھ تھے وہی ہم نے بنائی تصویر یہ گناہ ہے تو حقیقت میں گناہگار ہیں ہم یہ گناہ ہے تو حقیقت میں گناہگار ہیں ہم ہم کبھی پیار سے جھکتے ہیں جون کے آگے ہم کبھی پیار سے جھکتے ہیں جون کے آگے وہ سمجھتے ہیں کہ گرتی ہوئی دیوار ہیں ہم ہم کبھی پیار سے جھکتے ہیں جون کے آگے وہ سمجھتے ہیں کہ گرتی ہوئی دیوار ہیں ہم عزت آج میں ایک شیر آپ کے خدمت میں مہترم ابباز بھائی، امجد بھائی، خالی صاحب، امرین صاحبہ، سیما تھا صاحبہ موجود ہیں ایک شیر پیش کرنا چاہوں گا اس کے لئے آپ ایک مطلع اور ایک شیر پرداش کیجئے گا پھر وہ شیر پیش کرتا ہوں کوشش کی ہے میں نے کہ کچھ الگ سا ایک شیر ہو جائے بے زمیری کا کوئی کام نہیں کر سکتا بے زمیری کا کوئی کام نہیں کر سکتا سبح روشن کو کبھی شام نہیں کر سکتا دل تو کہتا ہے تیرا نام پکاروں ہر دم کیا کروں عشق کو بدنام نہیں کر سکتا دل بھی کیا چیز بنائی ہے خدا نے منظر دل بھی کیا چیز بنائی ہے خدا نے منظر ایک لمحہ بھی یہ آرام نہیں کر سکتا دل بھی کیا چیز بنائی ہے خدا نے منظر ایک لمحہ بھی یہ آرام نہیں کر سکتا دل بھی کیا چیز بنائی ہے خدا نے منظر ایک لمحہ بھی یہ آرام نہیں کر سکتا ایک لمحہ بھی یہ آرام نہیں کر سکتا ایک آخر میں چھوٹی بہر کی ہے خضل پیش کر کے وہ میں گیت پیش کروں گا جس کے لیے میں نے آپ سے بدارش کی ہے یہ ہی لمحہ بھی یہ آرام نہیں کر سکتا یہ یہاں ہمارے بہت بڑے فنکار جس بندر صاحب تشریف رکھتے ہیں خضل تو یہ سنا چکے جو بھی سنانا تھی بہت خوبصورت غزلیں اور بہت اچھی کمپوزیں جواب ہی نہیں اس وقت تو ان جیسے فنکاروں کی ضرورت ہے ہندوستان میں مگر یہ وہ کام کر رہے ہیں جو یہاں سے بیٹھ کر ہندوستان میں کر رہے ہیں محبتوں کا پیغام دے رہے ہیں دلوں کو جوڑنے کا کام کر رہے ہیں تو میں غزل آج کنجھ کرتا ہوں سماتھ نہیں گا چاند چہرہ یہیں پر چھپا لیجی چاند چہرہ یہیں پر چھپا لیجی میرے سینے کو آنچل بنا لیجی چاند چہرہ یہیں پر چھپا لیجی 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 دل میرا لیجی 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 دل میرا لیجی اس کو تاویز اپنا بنا لیجی چاند چہرہ یہیں پر چھپا لیجی جی جان ساری تو ایمان ہے عشق کا جان ساری تو ایمان ہے عشق کا جب بھی چاہیں ہمیں آزمان لیجی چاند چہرہ یہیں پر چھپا لیجی پیار خوشبو ہے یہ پیار چھپتا نہیں پیار خوشبو ہے یہ پیار چھپتا نہیں آپ کتنی ہی نظریں بچا لیجی چاند چہرہ یہیں پر چھپا لیجی شیر ہو جائے گا پھر غزل میں میری شیر ہو جائے گا پھر غزل میں میری آپ چہرے سے آچل ہٹا لیجی یہ چاند چہرہ یہیں پر چھپا لیجی مجھ کو گوگل نے ان کا پتا یوں دیا مجھ کو گوگل نے ان کا پتا یوں دیا آپ کے دل میں ہے خود بلا لیجی یہ چاند چہرہ یہیں پر چھپا لیجی آپ کو بھی بنا دیں گے حسن غزل آپ کو بھی بنا دیں گے حسن غزل آپ بھی شائروں سے دعا لیجی جی جی یہ چاند چہرہ یہیں پر چھپا لیجی حضرت میں ایک گیت فش کر رہا ہوں دیکھیں جس چیز کی اس وقت ہمیں سب سے زیادہ ضرورت ہے دنیا کی ہر دولت ہمارے ملک میں ہے مگر کبھی کبھی محبت کی ضرورت پڑتی ہے کبھی کبھی جو آپ ضرورت ہے میں ایک گیت میں نے بین دنوں کہا ہے اور آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں جی میں پیش کر رہا ہوں یہ گیت بطور خاص دو دو بنتے دو گیت ہیں دونوں بالکل الگ الگ فضاؤں میں ہیں اور میرا کام بھی یہی ہے اور اردوالوں کا کام بھی یہی ہے کہ صرف محبت کریں ہم اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں اور ہمیں یقین ہے کہ کوئی بھی ہمیں وہاں سے ڈگ مگا نہیں سکتا ہمیشہ ہاتا ہے تو ہماری طرف سے محبت کا بیغام ہمیشہ جاتا رہے گا انشاءاللہ جب تک کے سانسیں ہیں ملاحظہ فرمائیہ نفرتیں چھوڑ کے اب پیار کا اظہار کریں نفرتیں چھوڑ کے ہم پیار کا اظہار کریں آؤ اب پیار کریں آؤ اب پیار کریں نفرتیں چھوڑ کے ہم پیار ایسا بنائیے اس گیت کو دلی تک اس کی گھونج جاتا ہے یہاں سے اس مقصد کے لئے گیت کہا گیا ہے وہ مقصد پورا ہونا چاہیے نفرتیں چھوڑ کے ہم پیار کا اظہار کریں او اب پیار کریں او اب پیار کریں نفرتیں آنسوں آہوں کے سوا کیا دیں گی یہ تو چھوڑیاں ہیں کراہوں کے سوا کیا دیں گی ان کے ہونے سے کبھی مقصد پورا ہونا چاہیے بند دکھے گا جاتا ہے نفرتیں زخم کو ناسور بنا دیتی ہے نفرتیں شہروں کو تندور بنا دیتی ہے نفرتیں زخم کو ناسور بنا دیتی ہے نفرتیں شہروں کو تندور بنا دیتی ہے علفتیں دیکھو ہمیں تاج محل دیتی ہے علفتیں راتوں کو پرنور بنا دیتی ہے ایک دو جے پھر چلو پیار کی بوچھار کریں آؤ اب پیار کریں آؤ اب پیار کریں نفرتیں چھوڑ کے ہم پیار کا اظہار کریں آؤ اب پیار کریں پیار کے نام سے اس دل سارے دھڑک اٹھتے ہیں اُجڑ گھر پیار کے رنگوں سے چمک اٹھتے ہیں پیار بادل ہے جو روحوں کو بھی گو دیتا ہے پیار اللہ کو بھی دل میں سمو دیتا ہے دوستی یار کو جیون کا بادھار کریں آؤ اب پیار کریں آؤ اب پیار کریں آؤ اب پیار کریں نفرتیں چھوڑ کے اب پیار کا اقرار کریں آؤ اب پیار کریں آخر میں ایک گیت ہوئے اور اس میں آپ سب شامل ہوئے گا میرا یہ گیت بلکل پہلی بار میں کسی مشاعر میں پڑھ رہا ہوں سمات مہی گا سمات مہی گا ہو سکے تو زندگی سے پیار کیجئے ہو سکے تو زندگی سے پیار کیجئے چاند بن کے چاندنی سے پیار کیجئے ہو سکے تو زندگی سے پیار کیجئے چاند بن کے چاند نی سے پیار کیجئے پھول جو مہک رہے مہکنے دیجئے مہکنے دیجئے پنچیوں کو پیار کے چہکنے دیجئے چہکنے دیجئے ہر گلاب ہر کلی سے پیار کیجئے چاند بن کے چاند نی سے پیار کیجئے ہو سکے تو زندگی سے پیار کیجئے چاند بن کے چاند نی سے پیار کیجئے آگے اور خون کا یہ کھیل چھوڑیے کھیل چھوڑیے ٹوٹتے بکھرتے سب دلوں کو جھوڑیے دلوں کو جھوڑیے آدمی ہے آدمی سے پیار کیجئے ہو سکے تو زندگی سے پیار کیجئے ہو سکے تو زندگی سے پیار کیجئے نفرتیں جو ماتتے وہ شبد ہیں برے شبد ہیں برے بات ہو نہ سنیے آپ جس سے دل جلے جس سے دل جلے پیار والی شائری سے پیار کیجئے ہو سکے تو زندگی سے پیار کیجئے آخری بند سماتاں بھائیے پھول ہے تو خوشبوں سے گفتگو کریں گفتگو کریں پیاس ہے تو بادلوں کی آرزو کریں آرزو کریں گیت ہے تو نغمگی سے پیار کیجئے ہو سکے تو زندگی سے پیار کیجئے چاند بن کے چاند نی سے پیار کیجئے بہت شکریہ منظر بھوپالی صاحب کو آپ نے سماعت کیا پیار محبت امن کا پیغام دے رہے تھے اور یقیناً اس پیغام کی اس وقت اس دنیا کو اس خطے کو سب سے زیادہ ضرورت ہے اور خدا کرے کہ یہ پیغام وہاں وہاں پہنچے جہاں جہاں پہنچنا چاہیے محبانی اردو محبانی اردو محبانی اردو نورت امریکا پرکت 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 محبانی اردو محبانی اردو پرکت محبانی اردو محبانی اردو محبانی اردو موسیقی